اوہ انسان کی عزمت کا دار ہے آفا اوہ دو پھر سائے دیار ہے آفا ساتھیت مہاجر کا حرکان رہے گا آفا اوہ دو پھر سائے دیار ہے آفا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں نظر تمانوں بزرگو نوجوانوں کو اور یہاں بھی مائن بچین ابو راکیم سب کو اسلام علیکم موک شخصون موسیقی اس شاہ پیسل میں آفاق احمد کا آنا کو کہری مرتبہ تو ہے یہ گلیاں یہاں کے محلے یہاں کے لوگ یہ سب میرے ہیں میرے اپنے ہیں اور اسی طرح ان گلیوں کے لیے میں بھی اجنبی نہیں ہوں یہاں کے لوگوں کے لیے میں اجنبی نہیں ہوں اس کی آواز جائے ہوں بوجھے نہیں بس یہ بلڈنگ میں جانے کس کی ہے اس نے تو ای پی سی خورو پر کال کی ہوئی ہے کمام جنہی کسی کا ایک آدمی کے گھر کے تمام جماعتوں کے فلیگ لگے رہے ہیں مرمہ سے بھی جماعت کے بھی ہیں پیس پارٹی کا لیے ہیں متعددہ کی پتنگی لگے ہوئی ہے مہالیم کا جنڈہ بھی لگا ہوا ہے اور مذہبی جماعتوں کے جنڈے بھی لگے رہے ہیں مرمہ سے وہ اس نے کہا کہ جنڈہ بین مظاہر اتحاد وہ ہیں بین پارٹی اتحاد سنے بھی سب کو پشک کرو ہم اس طرح کوئی ای پی سیری بناتے ہیں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں وہ وہاں اچھی لگتی ہیں جہاں سب کچھ اچھا اچھا ہوتا ہے اور پھر ہم لوگوں سے رسکس کرتے ہیں بتا ہوئی تو ہمارے لئے کیا کر سکتے ہیں ایک آیا اس نے کہا میں تمہارے ہاں پانی بحال کرا گیا ایک آیا اس نے کہا تمہارے ہاں آج کے بعد گڑر نہیں ابلے گئے کوئی اور آیا اس نے آ کے کہا کہ جناب اب یہاں پر جا ہے وہ پورا نہیں پڑا وہ نظر آئی تو تمام لوگ اپنے اپنے معاملات ڈسکس کرتے ہیں اور جھوٹے جھوٹے وعدے بھی کرتے ہیں یہ سب کچھ اس وقت قابل برداشت بھی ہے اور آپ اس کو انجوائی بھی کرتے ہیں جب اچھا اچھا سب کچھ ہوگا ہے یعنی جہاں میرا وجود خطرے میں پڑ جائے جہاں میری شناک خطرے میں پڑ جائے جہاں میری بقا خطرے میں ہو وہاں مجھے پورا اٹھانے کیلئے کوئی وعدہ کر رہا ہو یا کوئی سڑک بنانے کا وعدہ کر رہا ہو میرے لیے سب سے اہم تو یہ ہے کہ میری بقا خطرے میں مجھے بتاؤ کہ میں اپنے وجود کو اپنی بقا کو کیسے اس خطرے سے بچاؤں میں اپنی بقا کو کیسے یقینی بنا ہوں یا میں میری بقا خطرے میں اور میں کہوں کہ تم میرے ہینڈ ٹوم لگوا دو میرا گھرکے کے سامنے سے پورا اٹھا دو میری تو زندگی خطرے میں میرا تو وجود خطرے میں اور میرا وجود اس طرح خطرے میں کہ میں اپنی شناک کھوتا جا رہا ہوں یہ شہر ہر شخص کا ہر فرد کا اپنا وجود ہے اور اس کا وجود اس کی علاقہی شناک اس کا علاقہ اس کے لیے فقر ہے لوگ کہتے ہیں یہاں مطلب لوگوں کی تیسری نسل جوان ہو رہی ہے شہر میں روزگار کے حصول بھی رہی آئے اب وہ باقا ہے تھا یہاں کے مستقل باشن دیں لیکن ان کا بچہ قیدہ ہوتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا آبائی علاقہ کون سا ہے ہم تو سب کچھ ہمیشہ کے لیے ترک کر کے آئے ہم اپنے آنے والی نسل کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا آبائی گھر آگرہ میں ہے تھا اب میرا اس سے واسطہ نہیں ہے میں نے ہمیشہ کے لیے ترک کر دیا اب کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کسی بچے کو کہ تمہارا آبائی علاقہ دیلی تھا ہمیشہ کے لیے ترک کر دیا لیکن گجرہ والا میاں والی یا دیر سے آنے والا یہاں کما کر پچیس سال پچاس سال کے بعد بھی اپنے بچے کو یہ کہتا ہے یا نہیں کہتا کہ تیرا آبائی راتا وہ ہے کہتا ہے یا نہیں کہتا میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ ہر شخص اپنا وجود اپنی علاقے سے اپنی زمین سے جوڑ کر فخریہ بیان کرتا ہے یا نہیں کرتا مجھ سے یہ کہا کہ کوئی مہاجر واجر نہیں میں نے کہا کہ مہاجر میں خود نہیں بناتا یہاں پہلے پنجابی تھا پتھان تھا زندی تھا بلوچی تھا سب آباد تھے اگر وہ پاکستانی بنے تو اس لیے بنے کہ میرے باپ دادوں نے 20 رات وقت پربان کر کے یہ بولکب بنایا تھا اس کے بعد کودھا پاکستانی بنے لیکن میں لیکن میں لیکن میں اور میرے بزرگ لوگ پہلے پنجابی تھے پاکستانی بنے پہلے پتھان تھے پاکستانی بنے پہلے سردھی تھے پاکستانی بنے ہم وہ لوگ ہیں جو پاکستان آنے سے پہلے پاکستانی بنے یہاں کسی نے تسلیم نہیں کیا دو ماجد بنے تو پہلے پاکستانی تھے مجھے تسلیم کر لیتے میں تو اس پلٹ میں پاکستانی بن کر آیا تھے میرے بزرگ اس پلٹ میں پاکستانی بن کر آئی تھے مجھے تسلیم کر لیتے میرے ساتھ زبان کی بنیاد پر نائنصافی کر کے لگے کس نے کہنے چیئے دی اگر میں پنجاب میں نہیں سندھ میں آ کے آباد ہوا تو مجھے سندھی تسلیم در لیتے سندھ کے اندر شہری اور دہی کی تفریش کر کے سندھ کو دو لسانی صوبہ میں نے ڈیکلیئر نہیں کیا تھا ذرفقال علی بھٹو نے ڈیکلیئر کیا تھا اس وقت یہاں کی اسٹیبلشمنٹ یہاں کے حکام یہاں کے مختلف علقے کہاں تھے اس وقت اگر پاکستان کے لوگ یہ کہتے کہ سندھ میں بسنے والے سارے لوگ پاکستانی ہیں ان کے لیے تم لکیر کھینچ کے سندھ کے شہری اور دہی علاقے کا کوٹا الگلت کیوں کرتے ہو تم نے مجھے ملازمت سے محروم رکھا اس لیے کہ سندھ کے شہری علاقوں سے تعلق تھا میرا باقیدہ انیس سو اکھتر کے آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ سندھ دو لسانی صوبہ ہے دہی علاقے وہ ہیں جہاں سندھی بولنے والا رہتا ہے شہری علاقے وہ ہیں جہاں اردو بولنے والا رہتا ہے دو لسانی صوبہ ہے انیس سو اکھتر کے آئین کے اندر منٹ شہری جب سن لیے میری بات جب مجھے تم نے سندھی تسلیم نہیں کیا جب مجھے کسی نے کوئی اپنی قوم کا نام نہیں دیا اور میں نے کہا کہ دیکھو میں لوگ پہلے پنجابی کے پہلے پتھان تھے میرے بزرگوں نے پاکستان بنایا تو وہ پاکستانی بنے ہم تو وہ لوگ ہیں جب پاکستان آنے سے پہلے پاکستانی تھے اور بیجینی کس آدم پاکستان آنے کے لیے ہمارے بزرگ تیار تھے ہماری حکنوطنی ہم سے حکنوطنی کا سارٹیفیکٹ مانتا ہے کوئی شرط تو مجھے دکھ ہوتا ہے میری بزرگ آج آج میں سب کے سامنے پوچھنا چاہتے ہیں محسونین مشغلی پاکستان جن کو آپ بیاری کہتے ہیں چھاسرک کیمپوں میں پڑے ہیں یا نہیں پڑے چھاسرک کیمپوں میں آج تک پڑے ہیں یا نہیں پڑے کونسی زبان بولتے ہیں وہ اردو بولنے والے میرے خاندان کے لوگ ہیں اس فوج کے شانہ پشانہ وہ لوگ پاکستان بچانے کی جردو جہد میں اپنے جوان خربان کر چکے ان کی بڑی عورتیں اور بڑی ماں اور معصوم بچیاں جو اس پر چھوڑ گیا تھے آج بڑھا بگی دیلیز کے اندر وہاں پر وہ قدم رکھ چکی سفید بال ہو چکے لیکن آج بھی ان کیمپوں کے اوپر پاکستان کا جھنڈا لگا کر وہ پاکستان آنے کے لیے انتظار میں کہ ہمیں پاکستان لے کے جاؤ ہم بندہ دیش کو تسریب نہیں کرتے ہماری رکھا بگی دیلیز کا جنتی چاہیے اس سے زیادہ جلد ہنہیں اپنی جانے قربان کر دیں وہاں بندہ دیش کو تسریب نہیں کر رہے کون ہیں وہ لوگ صدیب بولنے والے لوگ ہیں پنجابی بولنے والے لوگ ہیں پختون بولنے والے لوگ ہیں میری قوم کے لوگ ہیں اردو بولنے والے جو پاکستان کی فوج کے شانہ پشانہ لڑے تھے میں یہ ساری باتیں صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ میری شناک ہے یا نہیں ہے میں اگر اپنے آپ کو آج شناک کے ساتھ زندہ رکھنا چاہتا ہوں تو میری شناک کے ساتھ یہ میرا شہر بھی تو میری شناک ہے یا نہیں ہے یہ شہر بھی تو میری شناک ہے یہ ایک شخص کہتا ہے یہ گجرہ والا کس کا مجھابی کا یہ پشاور کس کا پتھان کا تو یہ شہر کس کا ہے اگر یہ شہر میرا ہے تو اس شہر سے نمائندگی کا حق بھی صرف تمہیں ہے تمہارے لوگوں کو ہے تمہارے قویرے کے لوگوں کو ہے اگر تمہارے اس شہر سے تمہاری نمائندگی تمہاری بجائے کوئی اور کرے تو مجھے دکھ ہوگا میں صرف تمہیں یہ بات کرنے کے لیے آیا ہوں اور تمہیں صرف یہ دعوت دینے کے لیے آیا ہوں کہ پچیس جولائی تمہارے لیے انتہان کا دینے پچیس جولائی تمہارے لیے موقع بھی ہے کہ تم اپنی اس چھوٹے چھوٹے بچوں کی مستقبل کی فکر کرو ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے مستقبل کا فیصلہ کرو پچیس جولائی کو تمہارا دانش بندانہ فیصلہ تمہارا فہم و فراست والا فیصلہ تمہارا دھرک فیصلہ ان لوگوں کے مستقبل کو محفوظ کر سکتا ہے اور تمہارا کوئی چھوٹا سا غلط فیصلہ اس قوم کو تبہائی کی دلدل میں دھکیل لے گا اگر تمہارے حق کی تمہارے تمہارے جائز حقوق کی کوئی حفاظت کر سکتا ہے تو وہ تم خود کر سکتے اور تمہاری نمائندگی کوئی اور کرے وہ مجھے قبول نہیں ہے یہ شہر میرا ہے یہ شہر میرے لوگوں کا ہے اس شہر کے اندر اگر تم بستے ہو تو تمہیں ٹیکنیکلی ٹیکنیکلی ہرانے کی کوشش کی جائے گی یہ بات سمجھانے آیا ہوں کل انتخاب ہوگا انتخاب میں ہو سکتا ہے کہ کچھ جماعتیں حالات ایسے پیدا کریں کہ تم الیکشن کا بائی کارٹ کرنے پر مجبور ہو جاؤ کوئی ہو سکتا ہے الطاف حسین جس طرح بائی کارٹ بائی کارٹ ہوگی الطاف بھائی نے بائی کارٹ کر دیا اور وہ اس کے لہگ لہگ کے بائی کارٹ کرنے پر ہماری قوم الطاف بھائی نے بائی کارٹ ٹو الطاف بھائی پہلے نائنٹی فور میں نائنٹی تھری میں الیکشن ہوا تھا یاد کر لینا تاریخ ہے یہ نائنٹی تھری میں قومی اسمڈی کا بائی کارٹ کیا تھا صبح اسمڈی کا الیکشن دو دن کے بعد لڑا تھا پاقدہ قومی اسمڈی کے بائی کارٹ کے لیے پیسے لیے تھے پیسے اس وقت نواز شریف کی ضرورت تھی نواز شریف کو زیادہ سیکھے دلوانی دی الطاف سے بائیکارٹ کروایا اور اس کے بعد اس کو موقع دیو اس نے شہر سے سکھے لی دی یاد ہے پیسے لیے تھے آج پھر بائیکارٹ کرنے کے کوئی نہ کوئی قیمت ضرور وصول کیے اس لیے کہ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ تحریک انصاف کو جتوانے کی کوشش کی جائے آج پھر بائیکارٹ کی بات کی گئی ہے تاکہ مہاجر عوام ووٹ ڈالنے کے لیے نہ نکلے اور تمہاری ہر پانسکونسی میں ستر ہزار اسی ہزار ایک لاکھ ووٹ غیر مہاجر ہے اور وہ تمام کا تمام بلنے کو ڈیلے اور اس کے بعد وہ جیت جائیں تو ان کو اوہ کیونکہ بائیکارٹ پر بیا تھا مہاجر عوام نے اور جو ووٹ تھے وہ چاریس سو میں تقسیم ہو گئے اس لیے یہ جیت گیا نہیں یہ میری قوم کی بقا کا معاملہ ہے الطاف بائیکارٹ کرے یا کوئی جماعت بائیکارٹ کرے کوئی حالات آپ کے لیے ایسے پیدا کر دی جائیں کہ آپ ووٹ ڈالنے نہ نکلے لیکن آپ کو حمد کا مظاہرہ کر رہا ہے میں نے ابھی کہا تھا کہ اس قوم کی حمد پر اس قوم کی بہادری پر اس قوم کی طاقت پر مجھے کبھی شک نہیں ہوا میں نے ان گلیوں میں گوڑھے لوگوں کو چائے بنا کر رات کو ڈیوٹیاں کرتے ہوئے دے گا ہے انہی گلیوں میں یہی خانزادہ برادری کو میں نے دیکھا ہے نہ مجھے ان کی بہادری پر گوشہ کیا میں ان کو کم حمد کبھی نہیں سمجھتا ان کو میں نے کبھی کمزور نہیں سکتا بات صرف اتنی سی ہے کہ یہ وقت پر فیصلہ کر لیں آپ فیصلہ کر لیں گے حالات کچھ بھی ہو آپ ووٹ ڈالنے چاہیے آپ کا ووٹ ہر قیمت پر کاسٹ ہونا چاہیے اور اس کینڈیڈیٹ کے لیے آپ کاسٹ کیجئے اس سمبل کے اوپر ووٹ ڈالیے جس کے بارے میں آپ کا دل یہ کہتا ہے کہ ہاں یہ مضبوط لوگ ہیں ہاں یہ ثابت قدم لوگ ہیں یہ اپنے نظریے سے اپنی شناس سے جن کے رہنے والے لوگ ہیں انہوں نے کبھی وقت پر منافقت نہیں کی انہوں نے کبھی حالات سے گھبرا کر کسی سبجھوتا نہیں کیا انہوں نے کبھی حالات سے کمپرومائز نہیں کیا انہوں نے ہمیشہ اپنی قوم کے ساتھ کھڑے ہو کر مشکل وقت میں بھی ثابت قدم رہ کر ثابت کیا کہ ہاں یہ لوگ نظریاتی لوگ ہیں پچھاؤ جا کے ووٹ ڈالو تاکہ ہم یہ ثابت کر سکیں کہ ہم اس شہر میں رہنے والے لوگ اپنے نمائندے اپنے اندر سے بھیج سکتے ہیں کیسا ممکن ہے کیسا ممکن ہے یا نہیں ہے کیا ہر شخص الیکشن والے دن ووٹ ڈالے جائے گا اگر ووٹ ڈالنے جاؤ گے تو یہ بھی بتاؤ کہ ووٹ کس پر ڈالو گے کس پر ووٹ ڈالو گے یہ ممکنی میرا انتخابی نشان نہیں ہے یہ ممکنی تمہارا انتخابی نشان ہے اور یہ اتحاد کا مظاہرہ کرنے کے لیے اس وقت ضروری ہے کہ ہم اپنی قوم کو متحق کر کے اتحاد کا مظاہرہ کرنے کے لیے اس سے قد نظر کہ ہم پڑا اڑوا سکتے ہیں یا نہیں ہم پانی کی لائنے بحال کر سکتے ہیں یا نہیں ہم سڑکیں بنوا سکتے ہیں یا نہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے اس کی وجہ بھی سن لو اس پاکستان کی جو ٹوٹل آمدنی ہے ٹوٹل آمدنی کتنی ہوتی ہے چلو جو جو سرکاری نوکریاں کرنے والے لوگ ہیں میرے آداد و شمار کو جا کے چیک کرنا لگ بھگ دو سو نواسی بیلین ڈالر ٹو ایٹ نائن بیلین ڈالر کراچی کے آبادی کتنی ہے کتنی ہے پورے پاکستان کا یعنی دو کروڑ تو ابھی سرکاری ریکارڈ میں ایک کروڑ کچھ لاکھ دکھائیے نا دو کروڑ تو جنرل مشرر نے جب وہ کرائے تھا سینسس تو دو کروڑ اس وقت تھی اب آپ یہ دیکھیں کہ اس شہر میں مہاجروں کے علاوہ پتھان بھی آباد ہیں گروتھ ریٹ نیچرل گروتھ ریٹ آپ سے کئی گناہ زیادہ ہے وہاں پوتے اور دادا کیا ایک ساتھ مٹھائی بھٹ رہی ہوتی ہے ہوتی ہے نہیں ہوتی اس شہر کی آبادی بڑھنی رہی ہے گھٹ رہی ہے چھے پرسنٹ سالانہ روزگار کے لیے بہار سے یہ دنیا کے اندر یہ نیچرل فنومنہ دنیا میں انڈسٹرل سٹی میں پورٹ سٹی میں لوگ روزگار کے لیے تمام جگہ سے نقلے مکانی کر کے آتے ہیں چاہے وہ ٹوکیو ہو چاہے وہ شکاکو ہو چاہے وہ نیو آکو ہو تمام جگہ لوگ روزگار کے لیے آتے ہیں یہ کراچی انڈسٹرل سٹی بھی اور پورٹ سٹی بھی یہاں پر لوگ نقلے مکانی کر کے آتے ہیں روزگار کے لیے نہیں آتے سالانہ چھے پرسنٹ لوگ یہاں آ رہے ہیں چھے پرسنٹ سالانہ اضافہ ہو رہا ہے آپ کے ہاں نیچرل گروت ریٹ وہ بھی بڑھا ہوا ہے لیکن آپ کے آبادی کم ہوگئے دو کروڑ آبادی کم ہوگئے شہری راپوں سے ہم چلو بھی سادہ تو شمار کوئی بحث نہیں کرتے کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم کر دیا کہ شہر کی آبادی کم دکھا دی دو سو نواسی پیلین ڈالر آپ کو جو آمدنی ہوگی ٹوڈل اس آمدنی کا پورے پاکستان اگر سو روپے دیتا ہے تو کراچی صرف کراچی پورا پاکستان مل کے سو روپے دے رہا ہے صرف کراچی کیا دے رہا ہے ستر روپیا پورے سندھ کا جو ٹوٹل آمدنی ہے اس کا بانوے فیصد صرف کراچی دے رہا ہے بانوے فیصد سمجھ میں آ رہی ہے کراچی پورے پاکستان کا کتنے پرسنٹ بنتا ہے آبادی دس پرسنٹ اب جو این ایف سی اوارڈ کلاتا ہے جس کے ذریعے آبادی کے تناسب سے آبادی کے حساب سے پیسہ تقسیم ہوتا ہے تو جو دو سو نواسی ہے بیلین ڈالر جو آپ کا پورا ہے ٹوٹل بجیٹ اس کے جی ڈی پی کا اس میں سے آپ کو اگر دس پرسنٹ نکالا جائے تو ٹو پوائنٹ ایٹ بیلین ڈالر آپ کو ملنا چاہیے نا ملنا چاہیے نا آپ کو ملتا ون پوائنٹ فور بیلین ڈالر کیا گڑھ لائنیں دوارہ سہی ہو جائیں گی کیا پانی کی لائنیں بج جائیں گی کیا پورا صاف ہو جائے گا آپ کہیں صوبہ ای اسمبلی کو چاہیے کہ بلدیاتی ایوانوں کو جو ہے وہ اختیارات دے دو بلدیاتی ایوان کو بھیگ کی طرح تم اختیار دیتے ہو جب چاہتے ہیں بے لیتے ہو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم جب تک حاکمیت میں حصدار نہیں ہوں گے جب تک میرے وسائل پر میرا اختیار نہیں ہوگا اس وقت تک نہ یہاں کورا اٹھے گا نہ یہاں اچھے سکول بنیں گے نہ ہاسپٹل بنیں گے نہ روزگار کے دروازے تُوپر کھلیں گے جب تک تمہارے وسائل پر تمہارا اختیار نہیں ہوگا اور وسائل پر اختیار حاصل کرنے کے لیے تمہیں اس صوبہی اسمبلی سے الہید کی اختیار کرنی پڑے گی الہیدہ صوبہ بنانا پڑے گا پاکستان میں جنوبی پنجاب صوبے کی بات ہو تو گناہ نہیں ہے ہزارہ صوبے کی بات ہو تو گناہ نہیں ہے لیکن جب آفات جنوبی صوبے کی بات کرے تو کہو کہ یہ ملک کے خلاف سادش یہ سندھ کے خلاف سادش نہ ہیں اب جنوبی صوبے کی تحریک چلے گی اور تم سے ووٹ تم سے ووٹ گٹر صاف کرنے کے لیے آفات نے نہیں مانگا تم سے اس بات کی حمایت میں ووٹ مانگا ہے کہ تم جنوبی صوبے کی حمایت کر رہے ہو اس لیے کہ اس صوبے کے حصول کے بغیر کے حقوق کا دفاع کہیں نہیں سکتے اس لیے کہ وہاں دلائی کی بنیاد پر فیصلے تھوڑی ہوتے ہیں وہاں حقائق کی بنیاد پر فیصلے تھوڑی ہوتے ہیں وہاں فیصلے ہوتے ہیں کسرت کی بنیاد پر اکسریت کی بنیاد پر جب اکسریت کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے تو میں زندگی بھر اقلیت میں رہ کر اپنے حقوق کا دفاع کیسے کر سکتا ہوں ہمیں علیہ دا صوبہ چاہیے کہ جہاں ہم اپنے وسائل پر اپنا اختیار قائم کر سکیں جہاں دوسروں کی طرح ہم بھی حاکمیت کے اوپر اپنا حق جتا سکیں اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے آپ لوگوں کو آپ آپ لوگوں کو پچیس جولائی کو کچھ بھی ہو جائے میں نے آپ سے کہا کہ لوگ آپ کو تنگ کریں گے آپ جب جاؤ گے حالات ایسے کر دی جائیں گے کہ آپ تک ہو جاؤ کوئی کھڑا ہوگا آپ سے کہے گا لاؤ شناختی گارٹ دکھاؤ پھر وہ شناختی گارٹ کبھی سیدھا کرے گا کبھی اُلٹا کرے گا اور وہ آپ کو تنگ کرے گا آپ بیزار ہو جاؤ گے کہ یہ شناختی گارٹ چیک کرنے میں اتنا وقت لگ رہا پھر دوسرا دیکھ لے گا شناختی گارٹ لاؤ اے شناختی گارٹ دیو پھر وہ کبھی اُلٹا کرے گا کبھی سیدھا کرے گا اس لئے کہ اس کو وقت ضائع کرنا ہے تاکہ تم دیزار ہو جاؤ جتنا تنگ کر لے تمہیں ووٹ کاسٹ کی بزر واپس نہیں جانا اس لئے کہ یہ قوم کی بطا کا مامنہ ہے میں جانتا ہوں حقیقت پسند آنا رویہ ہم سب کو اختیار کرنا چاہئے ان گلیوں میں ہم پولنگ ایجن بٹھائیں گے یہ متحدہ کہ لوگ بھی پولنگ ایجن بٹھائیں گے ان سے کہنا نائنسی کے بزیسٹا فی بھی بٹھاؤ گرین ٹاؤن اور اللہم اکبال جی پیچھے مارڈن ٹاؤن میں بٹھاؤ وہاں کوئی نہیں بٹھائے گا وہاں ہنڈیٹ پرسنٹ ووٹ کاسٹ ہو رہا ہوگا تمہاری گلیوں میں تم ووٹ کاسٹ نہیں کر پاؤ گے ریزلٹ تمہارے خراب جائے گا اس لئے ایک ووٹ ضائع نہیں ہونا چاہئے اگر اپنی قوم کی بطا کی جدوجہد میں تم میرے ساتھ کھڑے ہو اور اگر میرے ساتھ نہیں کھڑے ہو تو جو دن چاہے کرنا جاؤ یا کہ ڈالفن پر لگاؤ یا پتن پر لگاؤ دجھے کوئی اعتراض نہیں لیکن اگر اپنی قوم کے ساتھ کھڑے ہو تو ایک ووٹ ضائع نہیں ہونا چاہیے میری قوم کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ میری قوم ضرورت فیصلہ کرے اپنی دانش کا بھرپور مظاہرہ کرے ان بچوں کے مستقبل کی خاطر جرد مندہ نہ فیصلہ کرے کم حمدی کا مظاہرہ میری قوم کو سوٹ نہیں کرتا زیب نہیں دیتا مرت ان کی قوم ہے ہم رہی گا اب اب سمانی میں تیرا نام رہے گا آریانک کی اورا پی پیدا رہے گا اب اب سمانی میں تیرا نام رہے گا بانی کی اورا پیدا رہے گا